ناظرین اسلام علیکم کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک کا مزمان آپ کو بہت بہت خشان دید کہتا ہے ناظرین ہم اس پروگرام میں ہمیشہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی بیماری کے لاحق ہونے کی صورت میں اتدائی مراحل میں اس کی تشخیص کرائیں اور کسی مستنیٹ ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے اس کا علاج کرائیں بیماری کوئی بھی ہو اگر آپ اس کو دیر پر کر دیں گے تو وہ پچیدہ شکل اختیار کر جائے گی اس کا علاج مہنگا بھی ہوگا اور اسے شاید آپ کو مایوسی بھی ہو ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بیماری ہم نے آپ کے لیے جس سے بچنے کے طریقے بتانے ہو اس کے ہم ایکسپرٹ اپنے سٹوڈیو میں بلائیں اور آپ کو ادایات دیں کہ آپ اتائیت کی طرف رجوع نہ کریں بہت سارے مرس خراب ہو جاتے ہیں جب آپ اتائیت کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ قوم ملک سلطنت کی معاشی حالت اگر دیکھیں تو وہ اتنی بترین ہوتی جا رہی ہے کہ وہ سستہ علاج دیکھ کے اتائیت کی طرف رخ کرتے ہیں لیکن اگر قریبی اسپتال جائیں اور سرکاری کسی تشری کیر اسپتال میں جائیں تو آپ کا علاج فری بھی ہوگا اور وہاں پہ آپ کو ایکسپرٹ میں ملیں گے اس بیماری کے تو آج میں اسٹوڈیو سے آپ کے لیے اس ایک بیماری سے بچنے کے طریقے پوچھوں گا اپنے مہمانوں سے جو کہ اگر کسی بھی دنیا میں ملک کی معاشی حالت بہتر ہو تو وہ بھی ساتھ ساتھ اس کی اپیڈیمکس اور وہ ایک بیماری جو ہے وہ بائی صورت اختیار کر سکتی ہے اور وہ ہے مٹاپہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جو مٹاپے کی طرف لے کے جاتی ہیں اور مٹاپے سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اور ان سے کیا مشکلات کسی شخص کو ہو سکتی ہیں وہ ہم اپنے سٹوڈیو میں مہمانوں سے پوچھیں گے میں سب سے پہلے ایکسپرٹ پینل کا میں تعریف آپ سے کرواتا چلوں میرے پہلے مہمان ایک بڑے مشہور سرجن پروفیسر فاروق افضل ہیں جو کہ لاہور جنرل اسپتال میں پروفیسر آف سرجری ہیں اور حالی میں جو لاہور چپٹر سے جو ہمارے تقریباً پانسو اسی کے قریب سرجیکل سپیشلیسٹ ہیں انہوں نے ان کو جو ہے ان کو نامزت کیا ہے اور اپنا لیڈر بنایا ہے وہ یہ پریزیڈنٹ آف سرجیکل اسوسییشن ہیں اور ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے ایسو پیز بنانے کے لیے کوشہ رہیں گے کہ جس سے کہ ایک عام شہری ایک اسپتالوں میں ہنگامی طور پہ جب وہ کوئی سرجری کا علاج کرانے آئے تو وہ اکثر مایوس ہو کے جاتا ہے وہ کیوں جاتا ہے اس وقت دوسرے ہمارے مہمان جو ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر سید عمران علی شاہ ہیں جو کہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور نوزک سپیشیالٹی کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہے انیسیزیا اور دل کے امراض میں آئے ہوئے وہ مریض جو کہ دل کا آپریشن جن کو ضرورت پڑتی ہے اس کو پنجاب انسیچیوٹ آف کالیالوجی میں بے ہوش کرتے ہیں تو فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے مٹاپہ بدقسمتی سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دیکھا جائے تو یورپنی ممالک میں تو بہت زیادہ انسیڈنس ہے اس کا اور یہ بڑی تیزی سے ان ممالک میں جہاں کی معاشی حالت بہت بہتر ہے اور لوگوں میں کھانے کا رجان بڑھتا جا رہا ہے ان میں یہ تیزی سے پھیر رہا ہے ہمارے بلک میں بھی اگر آپ دیکھیں شادی ہو کوئی کسی قسم کا کوئی ایونٹ ہو وہاں پہ لوگ جس طریقے سے کھانے کی طرف دوڑتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں وہ ایک قوم کی کلچر تو نہیں سیولائزیشن تو نہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو شہری ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے اور کھائے جاتے ہیں تو کون سے ایسے عوامل ہیں جن سے کہ مٹاپا ہوتا ہے اچھا پہلے تو ہمیں اس کو تعریف کرنی چاہیے کہ مٹاپا ہے کیا مٹاپا بیسکلی انرجی ایم بیلنس ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے تو ہمارا جسم جو ہے اپنی انرجی دینے کے لیے ایک خوراک سے کیلریز لیتا ہے تو مٹاپا تب ہوتا ہے جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کیلریز جسم میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو پھر کنزیوم نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ایکسیس کیلریز ہیں وہ ہمارے جسم میں چربی کی شکل میں جمع ہو جاتی ہیں اوور لوڈنگ کرتے ہیں اوور لوڈنگ کرتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے چاہیے ہم جائے سیڈیوں کے ہم سٹیرز کے استعمال نہیں کرتے ہم لفٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کافی ساری موڈرنائزیشن بھی ہمارے جسم میں آئی ہے اور خاص کر آج کل یہ جو بچوں کا یہ جو کمپیوٹر کے ساتھ کھیلنا اور فیزیکل گیمز کا نہ ہونا یہ اس کے بڑے سبب ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈبل برڈنڈ آف دی ڈیزیز سے سفر کر رہے ہیں ایک طرف ہماری کچھ پاپلیشن ہے جو کہ پور ہے اور میلیٹوشن کا شکار ہے اور دوسری طرف ڈبلی ایچو نے ہمیں نائیتھ لارجس کنٹری کرا دیا جس میں موٹاپک انسیڈنس دنیا میں نائیتھ نمبر پہ ہے تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بچے جب ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور جو ایڈولیسنٹ آبیسٹی ہے یا بچوں میں جو آبیسٹی ہے اگر یہ اسی طرح اس کو نہ ٹائم پہ رکا گیا تو یہ آگے جا کے بڑھتی جائے گی تو میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ موٹاپے سے کون کون سی بیماریاں لاکھ ہو سکتی ہیں لیکن ہم پہلے ڈاکٹر عمران سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک موٹا مریض آ جائے جس کا کوئی آپریشن کسی ہنگامی صورت میں کرنا پڑ جائے یا الیکٹیو طریقے سے کر دیا جائے تو اس میں کیا مشکل درپیش آتی ہیں آپ کو تاکہ ہماری عوام کو پہلے ہی پتہ لگ جائے وہ اسپتالوں میں کچھ علاج کرانے کے لیے جب آئیں تو اس پر ضرور غور کریں کہ وزن کس طرح کم کیا جائے اپنا جی اس میں اگر آپ نے انیسیزیا یا اپریشن کے لیے اسی موٹے مریض نے جس کا وزن ابیسٹی کے زور میں آگیا ہے موڈریٹ یا سوپر ابیسٹی میں تو وہ ایک چیلنج ہے چیلنج اپریشن سے پہلے انیسیزیا ڈاکٹر کے اسیسمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ چیلنج کتنا بڑا ہے اپریشن کی نویت کیا ہے لیکن اگر اوبیس پیشنٹ میں آپ کچھ سرجری کرنے جا رہے ہیں تو اس کی پیری اپریٹیف کیئر اپریشن سے پہلے سے داخلے سے لے کر دسچارج ہونے تک پورا ایک پلین آف ایکشن ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کیوں دوران اپریشن ان مریضوں کو بھیوشی کے نتیجے میں اکسیجن کی کپیسٹی اکسیجن کے ریزرف کا ایشو آ سکتا ہے ان کے انیسیزیا کے پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ماہرے بھیوشی انیسیزیا سپیشلسٹ ہے اس کو چیلنج ہے کہ ان کی اگر اس نے آئی وی لائنز لینی ہے تو وہ بھی ایک چیلنج ہے ان کا انیسیٹک انڈکشن کے دوران ان کا ائر وی سیکیور کرنا یعنی ان کو عمل تنفس کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو یہ چیلنج ہے ایک ایک مجھے ہی بتائیں کہ مٹا پہ جو مٹا شخص ہے وہ ضرورت سے زیادہ خراتے بھی لیتا ہے اور خراتے کے دوران اس کا ایک دم سانس رکھتا ہے جو کہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ سونے والے ہمارے کسی قریبی عزیز کو بھائی کو بھینک کو یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اور وہ اسی نادانی میں خراتے لینے کی نادانی میں وہ ایک بہت مشکل سے انہیں درپیش آ جاتی ہے جب کوئی آپریشن کرانا ہو یا ویسے ان کی ذنگی میں اسی میں ہم اس کی جب اسیسمنٹ کریں گے یعنی اس کو جب معاینہ کریں گے آپریشن سے پہلے تو ہم اس کی ہسٹری لیں گے کہ کیا obstructive sleep apnea اس بیماری کا scientific name ہے کہ کیا obesity hyperventilation syndrome یا obstructive sleep apnea اس پیشن میں مجود ہے اس کے sign symptoms اس کی علامات آ چکی ہوئی ہیں اور اگر وہ ہے تو اس کی نویت کیا ہے کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں مجود ہیں تو پھر آپ کا plan of action آپ کا اگلا جو رستہ ہے وہ منزل آپ نے تائین کرنے کے لیے مریض کے ساتھ چلنا ہے ڈیزائن کرنا ہے کہ ہمیں اس کو optimize کرنا ہے آپریشن سے پہلے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں کتنا بہتر کر سکتے ہیں کیا اس خراتے لینے کے عمل سے اس کے دل پہ بھی کوئی دباؤ آیا ہوا ہے right side of heart کے اوپر بھی oxygen کا کم دباؤ آنے کے سے effect آ سکتا ہے تو یہ تمام عمل assessment کا plan ہے assessment میں ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کہ ان مریضوں کو آنے والے operation کے بعد کے یا operation کے دوران کیا کیا مسائل شکار ہو سکتے ہیں concern یہ ہے کہ obesity اور surgery and anesthesia it's a challenge آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ challenge کی سب سے بڑی مثال جو ہے کچھ ہفتے پہلے نور الحسن جو ایک ہمارے ملک کے سپاہ سلار آرمی چیف جنرل کمر باجوا صاحب نے ایک جذبہ خیار سگالی کے تحت اس کو وہاں سے ائر لفٹ کرایا اور وہ الٹا لیٹ تھا تھا اور میرا خیال وہ یہی تھا کہ مٹاپے میں ہر کوئی شخص جو ہے اپنی زندگی کو اس طرح ایڈاپٹ کر لیتا ہے کہ اسے سانس لینے میں دشواری نہ ہو لیکن اس کا challenge بیوشک کے جو specials تھے انہوں نے بھی قبول کیا اور ایک خاص speciality جس میں پروفیسر فاروق افضل صاحب ہے میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ جدید طریقہ کیا ہے مٹاپے سے بچنے کے لیے لیکن سب سے پہلے فاروق صاحب یہ بتائیں کہ مٹاپے میں کون کون سی بیماریاں لہاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے مٹاپے میں سب سے زیادہ جس کے عام الفاظ میں شگر کہتے ہیں ڈائیبیٹیز اس کا بہت زیادہ انسیڈنس ہے اور آج کل آپ کا پتہ ہے پاکستان تقریباً چھتے نمبر پہ دنیا میں ڈائیبیٹیز کے انسیڈنس کی وجہ سے لیکن جو نیای نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز آ رہی ہے جو کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی پہلے دوسرا بلڈ پریشر تیسرا جو ہے دل کی بیماریاں چوتھا کینسرز ہیں خاص کر آج کل جو ہماری خوراکی نالی کا لورینڈ کا کینسر ہے بریس کینسر ہے کولن کینسر ہے یہ کینسر بھی ان پیشنٹس میں زیادہ ہوتے ہیں اور فیمیلز میں خاص کا انفرٹلیٹی خاص کر یہ جو پولیسسٹک آوریز جب مٹاپہ آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی سپائن پہ آپ کی نیز پہ تو پھر ہمیں آسٹو آرثرائٹس تو ان پیشنٹس کے جوائنٹس ان کی موبلیٹی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا مٹاپہ فردر ایگریویٹ ہو جاتا ہے تو مٹاپہ بیسیکلی امل امراض ایک سنس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ امل امراض چاہیے کہ آپ پروفیسر فاروق بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو مٹاپہ ہے تو اس میں شوگر بلڈ پیشر دل کے امراض اور کچھ سرطان جو ہیں اندیشہ ہوتا ہے ہم اسی ٹاپک کو جاری رکھیں گے لیکن چھوٹے سے وقت پروگرام میں دوبارہ خوشحامدید کہتا ہوں آج ہم قومبول سلطنت کے لیے اپنے سٹوڈیو سے مٹاپے کے اوپر سٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹ ان سے باتچیت کر رہے ہیں کہ کس نہ بچا جا سکتا ہے تو میں پروفیسر فاروق عفضل صاحب آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں آپ امریکہ میں بھی رہے اور اورگان سٹیٹ سے آپ نے فیلوشپ بھی حاصل کی یہ خصوصا جو مٹاپے کے جدید طریقے طریقہ علاج ہوتا ہے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ہماری عوام کو بھی بتائیں کہ یہ کوئی اتنا پھچیدہ مسئلہ نہیں ہوتا بہت سانی وہ مٹاپے پر کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک موٹا شخص جو ہے اگر ورسیش کرے تو وہ دور تو سکتا نہیں کیونکہ آپ نے بتایا جوڑوں کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے بیک بون جو ہماری ریڑ کی ہڈی ہے اس میں بھی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے کنٹرول کرے مٹاپے کو اصل میں اگر آپ نے دیکھے کہ ہم نصف سے پہلے جو مٹاپے پہ مہیر کر لے کیسے کرنا تو اس کے لیے ایک باڈی ماس انڈیس وہ اس کا سادھا طریقہ کہا رہی ہے کہ آپ کے ویٹ کو آپ کی ہائٹ کے ساتھ دیوائیڈ کریں تو وہ جو تناسب آتی ہے وہ اٹھارہ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور پچی سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ایشنز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ تیس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ایسا بندہ جس کا وہ تناسب تیس سے اوپر چلا گیا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مٹاپے کا شکار ہے اچھا جو تیس تک ہے تو اس کو ہم اوورویٹ کہتے ہیں اور اوورویٹ بندہ اگر ڈائیڈ ایکسرسائز کرے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کو اتنا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے کہ اس کا وزن صحیح طریقے سے برقرار ہے سکتا ہے لیکن جب آپ تیس سے اوپر چلے جاتے ہیں تو اب آپ کو پھر بیریائٹک سرجی ایک ایسی سرجی جس وہ ہم ویٹ لاؤس سرجی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اچھا عام ہی فاس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا وزن برقرار رہے ہیں تو جو مٹاپے کے لوگ ہیں وہ بائک اگر چلا سکتے ہیں جو سائیکل جیسے کہتے ہیں اگر وہ کلا سکتے ہیں تو وہ ان کو چلانی چاہیے اس سے جوائنٹس پہ اثر کم پڑتا ہے اس طرح سویمنگ کر سکتے ہیں تو سویمنگ کرنی چاہیے اور سمپل سادہ واک جو ہے تین کلومیٹرز اس میں سے ایک کلومیٹر آئیڈلی دس منٹ کے اندر کرنا چاہیے اور تھرٹی منٹس ان اے ڈے تو ان کو یہ کم از کم ایک سو پچاس منٹ پار ویکس بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے دوسری خورات میں نیوٹریشن اور کیلوریز میں فرق ہے نیوٹریشن سے براد ہے کہ پروٹین کتنی ہیں کابو ہائیڈریٹ کتنی ہیں کیلوریز جو ہیں خاص کریں جو ہماری فاس فوڈ ہے یہ ہائی کلوری دنسٹی ڈائیٹس ہیں جوسیز جس کے اندر میٹھا بڑا ہے جس کے اندر چکنائی زیادہ تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے انیشیلی اپنی ڈائیٹس سے کنٹول کریں اور پھر اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کو آپٹیمل کریں جیسے جتنے جوسیز آپ نے بتایا اس میں ایک خاص شگر کی قسم ہوتی ہے جس کو فروکٹوز کہتے ہیں وہ بھی سبب بنتی ہے مٹاپے کا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس میں جو کابو ہائیڈریٹ ہیں نشاستہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسے مٹاپہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ ہماری عوام چونکہ ایڈوکیشن سٹنڈرڈ وہ نہیں ہے اس لیے انہیں اگاہی نہیں ہے اپنی صحت کے بارے میں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے انہیں خود بیٹھے ہوئے گھر پتہ لگ جائے کہ کہیں ان کا جسم کا وزن زیادہ تو نہیں ہے انہیں کیلکولیٹ کرتے ہوئے بی ایم آئی جو آپ نے بتایا ہے ذرا مشکل پیش آئے گی لیکن کوئی اور ایسی ریشو ہے جسم میں جس سے انہیں پتہ لگ جائے اس کا سادہ طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی ویسٹ کی ایک دور پیمائش کر لیں اور اپنے ہپ کی پیمائش کر لیں یا پھر ایک ٹیپ لیں جس ٹیپ کو آپ پورے جس سے اپنی ہائٹ کو میر کریں اور اس کو ہاف کر کے اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے دیکھیں اگر وہ آپ کے پیٹ کے ساتھ fit نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی اس نومل ویٹ کی کٹیگری سے باہر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے فیمائلز اور میلز کے لیے نام ریشو ڈیفرنٹ ہے تو ایک نائنٹی سینٹی میٹر کا ایک روح رکھیے کہ نائنٹی سینٹی میٹر اسی طرح فیمائل میں بھی اگر نیچے نیچے ہو تو وہ سینٹر ہے لیکن سادہ آسان طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو ٹیپ کا طریقہ کار بتایا وہ اس طرح آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ ویٹ ہے یا نہیں میں عمران صاحب آپ کی طرح دوبارہ آتا ہوں کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی موٹے شخص کا اگر آپریشن کرنا پڑ جائے اسپتال کے اندر تو وہ کن مراحل سے آپ نے بتایا کہ اس سے گزرنا چاہیے پہلے آپریشن کے لیے تاکہ ہماری عوام جو ہے یہ نہ کہے وہ اکثر سرجنوں سے لڑتے ہیں کہ آپ ہمارا آپریشن ڈیلے کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہیں فٹ کیا جا رہا ہے کہ آپریشن سے پہلے کچھ ایسے تحقیق کرنی چاہیے جسم کی کہ وہ آپریشن برداشت بھی کر لیں گے کہ نہیں یہ پورا ایک پلان ہے سب سے پہلے کہ مستند کالیفائیڈ انیسٹیولوجس جو انیسٹیولیسٹ ہے اس سے آپ اپنی اسیسمنٹ کروائیں اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے سرجن کو دکھا رہے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ آپ کا ایک سیشن ہو جو یہ اسیس کرے پیٹی فائیو سے پرہیڈ نے بتایا ہے کہ پینتیس سے اوپر اگر ویلیو چلی گئی ہے تو وہ سویر بیمائی کے ساتھ اوبیسٹی کی ہائی کلاس میں آگیا ہے سوپر اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں اب آپ کا آپریشن ہونا ہے تو اس آپریشن کے لیے دو حصوں میں ریوائیڈ کر دینا ہے پہلے اسیسمنٹ ہوگی مالج انیسٹیو والا دیکھے گا کہ کیا رسٹ فیکٹرز موجود ہیں کیا اس موٹاپے نے یا اپسٹرکٹیو سی ویپنیا یا خراتوں کی بیماری نے اس کو عملے تنفس کو خراب کیا ہے پیشنٹ کی فنکشنل کلاس کیا ہے اس کا چلنا پھرنا کتنا ہے اس کے ایکٹیویٹی لیول کتنا ہے پھر ہم اس کا اکسیجن ریزر و اسٹیمیٹ کریں گے پھر ہم اس کی نیکس سرکنفرینس یعنی ہم اس کے گردن کی چربی کو دیکھیں گے ساتھ میں اس کا ایئر و ایسیس کریں گے کہ کیا عملے تنفس کا پروسس یعنی وینٹیلیشن کو دورانے انسیزیاں برقرار رکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا چلنج ہے پھر ہم ایک پورا پوسٹ او پلین بنائیں گے اپریشن کے بعد میں ان مریضوں کو خاص نگداش کی ضرورت ہے کہ مصند مالج جو ہے ان کی کیا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ عمران بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت مراحل سے گزرنا پڑے گا ایسے مریض کو جو مٹاپک کا شکار ہو یا ایسا مریض جو کسی پچیدہ بیماری میں ہو کیونکہ سرجن اکثر ہماری عوام کو اسپتالوں سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا آپریشن نہیں کیا جارہا لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے اگائی نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کے پہلے ٹیسٹ ہو کے ان کی فٹنس ہونا بہت ضروری ہے تو ہم ناظرین دوبارہ ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد پھر اسی موضوع پہ ہم اپنی ڈسکرشن جاری رکھیں گے پروفیسر فاروق افضل میں آپ سے دوبارہ بھی پوچھتا ہوں کہ حالی میں لاہور کے تمام سرجنس نے آپ کو اپنا لیڈر آف سپیشیلٹی نومینٹ کیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے لاہور جنرل اسپتال میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تشکیل لے دیا جہاں مطاپے کے جو مریض ہیں ان کا آپ آپ اپریشن کرتے ہیں اب یہ اپریشن مہنگا بھی ہے ہر شخص اس کو نہیں افورڈ کر سکتا اور اگر دیکھا جائے تو یہ مورسری بھی ہوتی ہے مطاپہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کے تمام فرج جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے ایک تو میں آپ سے ویژن بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیوچر کی ویژن کیا ہے ہمارے اسپتالوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہنگامی جو شعبہ ہے اس میں مار دھار چروہ جاتی ہے ڈاکٹر کو مار دیا ڈاکٹر بھاگ گئے اور مریض کا علاج وقت پہ نہیں ہوا یہ تو ایک سیپرٹ سٹوری ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کی سپیشیلٹی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی آسان طریقہ ہے وزن کم کرنے کا دیکھیں جس طرح سب سے آسان طریقہ کارٹ ہوئے کہ ہمیں پرونٹ کرنا چاہیے اور وہ پرونٹشن ہے لیکن جب اب ہو گیا ہے تو اس کو وہ ٹاپک میں ایسے سنوڑتا ہوں جیسے کہ اور اس کے اندر ہمیں ملٹی ڈسپنری اپروچ تیار کرنی پڑتی ہے تو اس میں نہ صرف فیزیکل پرپریشن جس میں کہ ڈاکٹر صاحب امران صاحب نے بھی بتایا بلکہ آپ کی ملٹیپل فیزیشن کے درویے اس کی پرپریشن بھی ہے جس میں ڈائیٹیشن کا رول ہے اس میں سائکیٹرس کا رول ہے اس میں فیزیکل تھرپیس کا رول ہے اس میں انڈکرنالیجس کا رول ہے اس میں فیزیشن کا رول ہے تو یہ ملٹی ڈسپنری ہے اس کو جو سرجری ہے ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ تریاق ہے ہم کہتے ہیں کہ سرجری اس کا واحد علاج ہے جو کہ آپ کے وزن کو کم کرے گا اس کو آگے سے اگر آپ نے منٹین کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل میں چینج کیجئے اپنی سوچ میں چینج کیجئے اپنی ہیبرٹس کو اس طرح کا بنائیے کہ جو آپ کھاتے ہیں کلریز ان کو آپ بند کرنے کے قابل ہو سکے صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرا خیال ہے کہ عوام کو آگاہی نہیں ہے قوم السلطنت میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے صحت کے مسائل جو ہیں وہ ہماری عوام میں پیدا ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس سے نقصان انہیں اٹھانا پڑتا ہے کہ اگر ان کی will ہے تو دوسرے آسان اور سستے طریقے آپ نے بتائے کہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں اور اس کے علاوہ کوئی جدید طریقہ آپ جو کہ پریکٹس کرتے ہیں وہ ہے تو مہنگا لیکن اس سے مٹاپا مکمل طور پر جو ہے اس کا علاج ہو جاتے ہیں تو مٹاپا آج کل سرجری ہے جس کو ویٹ لاؤس سرجری کہتے ہیں بلکہ اس کو آج کل ہم میٹابالک سرجری کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا افیکٹ جو آپ کی ڈائیبیٹیز ہے وہ ختم کر دیتے ہیں تو چونکہ ہمارے خاص کا سب کانٹینیٹ میں ایون اٹ لور بی ایم آئی ہمیں وہ ڈائیبیٹیز کا شکار ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ مٹاپی کی سرجری جب ڈائیبیٹیکس پہ کی جاتی ہے تو ان کو بہت زیادہ اس کا ایڈوانٹر ہوتا ہے خاص کر وہ ڈائیبیٹیکس جن کا بی ایم آئی تھرٹی فائیف سے اوپر ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایک فیسیلٹی ہم نے لاہور جنرل ہاسپٹل میں کریئٹ کی ہے جہاں پہ ہم مریض کو یا تو ٹوٹل فری ہے یا پھر کچھ جو کہ اپنا سامان افورڈ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم گورنمنٹ کی مدد سے آپ کو ہلپ کرنے کو تیار ہیں جو ایکسپورٹیز ہے وہ آپ کو انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کی ملے گی اور انشاءاللہ اس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری قوم کا کافی لوگوں کا بھلا اس میں ہوگا دوسرا آپ نے پوچھا ویجن کے بارے میں از ایس سائیٹی اف سرجنز کے پریزیڈن کے بطور پہ تو میرا صرف ایک ہی ویجن ہے to promote academics and collaboration amongst the surgeon. I think academic کو improve کیے بغیر ہم اپنی patient care کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں میں اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا کہ communication مریضوں کے ساتھ اور مریضیں کوئی لوہیکین کے ساتھ یہ ہمارے young doctors اور surgeon میں ہونا بہت ضروری ہے اور care of them and care of surgeon himself یہ اتنا اسے علاج اچھا ہو جائے گا کہ اگر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے جو مریضوں کے آئے ہوئے لوہیکین ہیں ان سے ذرا پانچ منٹ اگر گفتگو کر لیں تو شاید ان کو کافی شکایت دور جائیں گی جساں عمران مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تو عمران اب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ مٹاپے میں آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم surgery دیکھیں تو ایک تو ہے ہنگامی surgery ایک ہے schedule surgery ایک ہے joint operation کرنا پڑ جاتا ہے آپ دل کے operation کراتے ہیں تو اس میں کس طریقے سے آپ لوگوں میں آگاہی دیں گے یا ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کریں اس میں وہی جو پہلا جو ملا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو وہ ان hospitalوں کو select کریں جہاں پہ مناسب facility care کے لیے موجود ہے کیونکہ یہ عام routine case نہیں ہے مٹاپے کے ساتھ اگر کوئی بھی major surgery ہونے جاری ہے تو پورا کا پورا pre-operative area یعنی operation سے پہلے کے بندوبست تمام محالج multi-disciplinary جیسے پروفیسر نے کہا ہے تمام consultant پیپھروں کے specialist ڈائیٹیشن nutrition specialist psychiatrist یہ موجود ہوں پھر ایک plan بنایا جائے میں الیکٹیف surgery کی بات کر رہا ہوں urgent surgery میں ہمارا plan of action ہو رہا ہوں گا پھر اس کے بعد operation کے دوران anesthesia کی facility operation theater کے equipments کی facility we need at higher level ہمیں post-operative care کے لیے بھی higher level کا equipment چاہیے post-operative nursing care اس کا part ہے ICU and HDU care یعنی وہاں پر جہاں پہ انتہائی نگداش کے مریضوں کا آپ خیال رکھ سکیں CPAP machine بائی پیپ machine مسنوی سانس کو بڑھانے کے عمل کی machine ہے ٹھیک ہے فاروق صاحب میں time ختم ہو گیا صرف آپ سے recommendation میں لوں گا کہ topic کے بارے میں ہمارے اس program کی وساطت سے آپ کیا recommendation دیں گے میری ایک خاص آپ سب سے تاقید ہے کہ please چلنا شروع کر دیں روزانہ آپ اپنی habit بنائیے کہ تین کلومیٹرز per day آپ نے 30 minutes کے اندر ختم کرنے اگر ہی آپ habit بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بہت بہت شکریہ پروفیسر فاروق افضل ڈاکٹر سید عمران علی شاہ اوان سے یہی اپیل کی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہوئے ایکسپرٹ نے کے ایکسرسائز ضرور کریں اور چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آئندہ ہفتے پھر ہم آپ کو کوئی خاص بیماری اس سے بچنے کے طریقے بتائیں گے شکریہ پروگرام دیکھا